پہلی نظر شروعات تو کہر سے کرنی ہے جو کہر پھر برپا ہونے جا رہا ہے لیکن ایک اور کہر کی ہی ہم شروعات کرنے ہیں اور یہ کہر سیناغر کے ہفت چنار کے علاقے میں کل راج رات کو دیکھنے کو ملا ایک ہی گھر کے دو افراد چھ سال کا بچہ اور اس کی لگ بگ چالیس سال کی ماں آگ سے لڑتے لڑتے جلس گئے اور یوں زندگی کی جنگ ہار بیٹھے یہ واقعہ سیناغر کے ہفت چنار کے علاقے میں دورانی شب پیش آیا ہے اور اس واقعے میں چھ رہائشی مکانوں کے جلنے کی خبر بھی ہے لیکن رات گیارہ بجے کے قریب لگی آگ جو شیخ غلام احمد کے گھر میں لگی تھی اور اس لگی آگ میں اس گھر کے چشم و چراغ بھی بجھ گئے لگ بگ رات گیارہ بجے آگ لگنے کے ساتھ ساتھ دماغے ہونے کی آواز بھی سنائی دی معلوم ہوا بتایا گیا کہ گیس کے سلنڈر فٹ رہے ہیں اور اس دوران فائد سرویز دوسرے لوگ سبھی موقع پر پہنچے آگ بجانے کی کوشش کی اور آگ بجاتے بجاتے یہاں دو افراد کو جلسے ہوئی حالت میں نکالا گیا اور اس میں کی خاتون جس کی عمر لگ بگ چالیس سال اور اس کا بچہ عباس احمد جس کی عمر لگ بگ چھ سال کی اور ان دونوں کو زخمی حالت میں ساگ سے نکالا گیا سیناغر کے ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہوں نے بتایا کہ آگ سے لڑتے لڑتے وہ زندگی کی جنگ پہلے ہی ہار چکے ہیں دلدوز واقع خوفناک دہشتناک واقع سیناغر کے اس علاقے میں ہفت چنار کی علاقے میں اور اس واقعے نے سب کی نیند حرام کر دی سب کو ہلا کے رکھ دیا واقعی قدرت کا اسے بڑا کہر کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے سیناغر کے ہفت چنار کے علاقے میں خوفناک واقع اور اسی واقعے کے پس منظر میں انتظامیابی موقع پہ بھی گئی ہوئی تھی لوگ بھی جا رہے ہیں دلدوز واقع پیش آیا ہے اور اس واقعے میں کس طرح سے دل پہلانے کی ان کے وہاں کوشکی جاری ہے دلاسہ دینے کی کوشکی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیابی اور سیناغر مونسپلل کورپیشن کے میئر بھی یہاں آج صبح صبح پہنچ ہوئے تھے انتظامیابی دسٹک ایڈمیسٹیشن سٹیٹ ایڈمیسٹیشن سب ہی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور اس ہولناک واقعے میں کیا کچھ نہیں یاد سکتا ہے کیونکہ قدرت کا کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی ایک روایتی جو پنداز ہے وہ نبانے کی روایتی جو اخلاق ہے بائی چاہ رہا ہے اس کو نبانے کی کوشکی جاری ہے چلیے یہ ایک پہلو زندگی کا لیکن دوسرا بھی خطرناک پہلو ہے جس سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے ہیں آنکھ چورا نہیں سکتے ہیں اور یہ خوفناک پہلو جس نے نید اب دوبارہ اڑانی شروع کر دی پچھلے سال وہان چین کے علاقے سے شروع ہوا اور یہ چلتے چلتے جب امریکہ سے ہوتے ہوئے لاتینی امریکہ پھر افریقہ اور اس کے بعد دنیا کے باقی ملکوں کی سیر کرتا اور کراتے ہوئے ہندوستان پہنچا تو یہاں بھی سب کے درو دیوار ہلا دیئے پچھلے سال بھی کہہ رہا سرکار نے دنیا کا سب سے بڑا لوگ ڈاؤن ہندوستان میں بھی لگایا لوگ ڈاؤن کے بعد کی سورتھیال میں بھی معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے اور یہ لمبی کہانی مرمر کے واپس آتی رہے گی اور مرمر کے آنا شروع ہوا دورانی شاہ پچھلے چوبیس گھنٹو میں ہندوستان میں پچھلے سارے ریکارڈ کوویڈ کے پازٹو کیسز کے ٹوٹ چکے ہیں جس دن اس کوویڈ نے جنم لیا ہے اس دن کے بعد کے سارے ریکارڈ یعنی پچھلے سال سے اب تک کے سارے ریکارڈ اس کوویڈ نے اب ختم کر دیے ہیں توڑ دیے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹو میں ایک لاکھ تین لاہزار سے اوپر پازٹو کیسز ہندوستان میں تعداد ہوئی چکی ہے اور اس میں مرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹو میں چار سو اٹھتر افراد کی موت ہوئی ہے کل ملا کے یہ تعداد دس ہزار سے اوپر ہو چکی ہے اور جمہو کشمیر بھی اس سے کہیں پیچھے نہیں ہے جمہو کشمیر میں بھی سیاہوں کی موت کی تصدیق ہوئی چکی ہے اور سیناگر کے حسطالوں میں دو سیاہوں کی تو واقعی میں سرکاری ذرائع سے بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان سیاہوں کی موت بتایا جاتا ہے کہ کوویڈ سے ہوئی ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ نگیٹو پائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ٹیسٹ ہوئے جب یہ ہسٹال ہوئے بیمار ہوئے ہسٹال پہنچے وہاں ٹیسٹ کیے گئے تو پازیٹو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں پہ پازیٹو پائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی ہے یہ وہ معاملہ جس حوالے سے ہم نے کبھی آنکھ بند کر لی تھی ہم نے خرگوش کا عمل آتے ہوئے کہیں ادھر ادھر دیکھنا بھی بند کر دیا تھا ہم نے ماسک لگانا چھوڑ دیا تھا ہم نے ہاتھ دونا بول چکے تھے اور اس سارے کے بیچ میں ہم نے سرکاری سے لے کے غیر ساری سرکاری تقریبات میں بھی اچھے اور کھلے دل سے شمولیت کرنا بھی اختیار کر رکھی تھی ہم نے سکول جانا بھی شروع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد یہ کہہ دوبارہ مر مر کے واپس آنے لگا تو کہیں نہیں کہیں سرکار نے ایک پہلو پہ نظر رکھی تعلیم کے میدان پہ لغام لگا دی وہ دوسرے پیدان جو ہیں جہاں پہ اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہوئے یا ہو سکتا ہے وہاں کے لیے سرکار نے بھی آنکھ بند کر لی اور تقریبات سرکاری ہوں یا دوسری تقریبات ان تقریبات میں لوگوں کی اچھی خاصی آمد بھی دیکھی گئی شمولیت کے ساتھ ساتھ وہاں جمگٹہ بھی دیکھا گیا اور اس سارے کے بیچ میں سری ناغر تو پہلے ہی اورینج زون میں دیا جا چکا ہے ریڈ زون کا انتظار ہے لیکن ریڈ زون بھی ہو چکا ہے اور جمہو سری ناغر سے بانحال سے لیکن لکھنپور تک کے کئی علاقے ریڈ زون میں اب شامل بھی کیے جا چکے ہیں ریڈ زون دوبارہ وہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ریڈ زون علاقہ ہو جاتا تھا تو سارے علاقے میں کہیں کدیوہ کہیں سڑکیں کھو دی جاتی تھی کہیں کھمبوں پہ تار لگائی جاتی تھی علاقے کا کرفیو کریکڈاؤن کیا جاتا تھا کووڑ کریکڈاؤن جسے کہتے ہیں وہ کیا جاتا تھا اور اب وہ بود تو ہم گئے تھے لیکن دوبارہ مڑ کے آیا ہے اور جمہو سیناغر قومی شہرہ کے حوالے سے جو بھی آتا ہے وہاں سے جو آتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور یہاں سے کسی جانے کوئی اجازت نہیں ہے نہ جانے یہ کچھ لوگ جس حوالے سے بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آخر یہ کہیں یہیں تو نہیں ہے کہ یہاں سے سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ باہر کووڈ ہائی نہیں وہاں کی لوگ یہاں انٹری اچھی طرح سے کر سکتے ہیں جمہو سیناغر قومی شہرہ پر بھی ہماری نظر رہتی ہے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اور وہاں پہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے عارف وحید بتا رہے ہیں جمہو سیناغر قومی شہرہ کے حوالے سے کووڈ اور اس معاملات پر نظر رکھتے ہوئے میں ابھی جمہو سے آ رہا ہوں تو ابھی ہم نے سنائی کہ یہ کنل سے لے کے لکھمپور تک سارا ریڈ زون کیا گیا ہے نسلہ ہیوے لیکن یہاں سے بھی تو ہمیں باہر جانا تھا لکھمپور سے آگے جانے نہیں دیتے لیکن وہاں سے کتنی گاڑیاں انٹری ہوتی ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اور سکولو کا جو ہے دوہزار انیس سے بند پڑے ہیں بچے بچارے کریں گے کیا تو ٹولپ گارن بے تو فیشٹوال ہو رہا ہے لیکن بچوں کے لیے سکول جانا مشکل ہے اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں ریشتو بینگال میں ان کے لیے کوئی کریٹیریا نہیں ہے کوئی پرکاشنری میجر نہیں ہے اگر ہے تو بس کشوی بچوں کے لیے سکول کے لیے اور یہاں سے باہر جاتے سمہیں ان کے لیے وہاں سے آنے والوں کے لیے کوئی پرکاشنری میجر نہیں ہے کان سے آیا آپ دار پر راجستان سے گھومنے جا رہے ہیں آپ کام کرنے جا رہے ہیں کام کرنے جا رہے ہیں تو ٹیسٹنگ وغیرہ آپ نے کہیں ہائی وے پر دیکھی کورونا کو لے کر ہم نے تو کئی نہیں دے گئی کئی نہیں راجستان سے لے کر یہاں تک ٹرین میں ہوئی رہی جمو سے یہاں تک کہیں پر ٹیسٹنگ ہوئی ہائی وے پر نہیں ہوئی ہے ک prohibited کچمیر کس جگہ جا رہے ہیں گذیا تھے درہ کا پتا ہوا ہم تو تیار ہیں اپنی یہاں پر ملب ہے ایولیبل ہے یہ اپنے کام کے لئے نیوٹی کے لئے سر بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنے کے لئے کچھ ہونا چاہیے جہاں پر ہمیں سیمبلنگ کر لیں گے سر ساتھ میں یہ ہے کہ یہ کچھ ہمیں پروٹیشن ملنا چاہے پلیس والا کچھ ادروائز لوگ کہتے ہیں آپ کس نے بٹھایا کیا کر رہے ہو وہ ہے یہ ہے بس اپنی صحت کے لئے وہ چاہے ہیں ابھی زمینی سطح پر نہیں یہ کووڈ اور یہ کووڈ جس نے سب کو ہلا کے رکھا ہے ہلا کے رکھ رہا ہے ابھی رکھا نہیں تھا ہلا کے رکھا ہوتا تو ہم نے بھی اسی طرح کے معاملات نبائے ہوتے لیکن اب دوبارہ ہلانے لاؤ گیا ہے اور اس کووڈ کے دوران سرکار پر بھی سوال اٹھتے ہیں عام لوگ تو سوالات کے دائرے میں ہی تھے اور سیاست دان بھی اب اس کووڈ سے پریشان ہونے جا رہے ہیں اور کانگریس کے ریاستی صدر جیہ میر نے بھی کووڈ کے معاملات کو لے کر سرکار کی نکتہ چھینی کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار دو طرفہ معاملات کیسے نبا رہی ہے میر نے سوال اٹھا تو یہ سرکار سے پوچھا کسی بھی ڈیسیجن میں ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے آپ دیکھئے ایک طرف آپ سکول بند کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ میڈل سیزن میں ٹولی فیسٹیول لگا رہے ہیں اور وہ بھی منیجڈ شو اور کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں کل میں خود اس راستے میں تھا کس طرح سے ٹوٹل اگین اس ڈی وائلیشن آف ڈی کووڈ ڈولز کوئی اس میں فالو اپ نہیں تھا کوئی اس کا دیکھ بال نہیں تھا اگر اتنی بڑی گیدرنگ آپ جمع کر سکتے ہو آپ کے ایڈوائزر آپ کے کمیشنر سیکٹریز آپ کی ڈیپٹی کمیشنر اس کو منٹر کر رہے تھے تو آپ پھر دو سو لوگوں کے سکول کو کیوں نہیں چلا سکتے ہو ان کو کیوں بند کیا ان کو ریشنن کر لیتے ان کو کلاس وائز کر لیتے کم سے کم سکول ہیبٹ ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے دو سال سے تو اس ایج کے بچے گھروں میں ملکہ ایک قسم سے خراب ہو گئے تو ایک سکول ایک ایک سسٹم ہوتا ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے اکٹھے بند کرنے کے بجائے ایک دن ایک کلاس چلا لیتے دوسرے دن ہفتے میں ساتھ دن ساتھ کلاس چل جاتے کم سے کم بچے تو ریگولیٹ ہو جاتے جب آپ دس ازار بیس ازار کا ٹولپ گارڈن میں جمع کر سکتے ہیں گانہ سننے کے لیے تو سکول بچوں کو تو کیوں پھر بند کر دی چلیے جی ای میر کانگریس کے ریاستی صدر اور سرکار کو کھڑ گرے میں کھڑا کرتے ہوئے لیکن کانگریس بھی سرکار کو کھڑا جہاں کھڑا کر رہی ہے وہیں کانگریس اب یاترہ بھی کرنے چل رہی ہے اور کانگریس پنچائتی حلقوں کی اور اب نئے مشن کو لے کر بڑھ رہی ہے اور جی ای میر نے آج میڈیا سے بات کر تو یہ بھی بتایا کہ اس مشن کے دوران وہ دیکھیں گے کہ سرکار نے بیک ٹو ویلیج پروگرام جو بنایا تھا وہ پنچائتوں میں کتنا ہوا کس طرح سے ہوا جہاں ہوا ہوگا وہاں انہوں نے بتایا کہ سرکار کی تعریف کی جائے گی حوصلہ افضائی کی جائے گی اور جہاں نہیں ہوا ہوگا وہاں سرکار کی کھچائی ہوگی سرکار سے پوچھا جائے گا انتظامیہ کو متحرک بنایا جائے گا جی ای میر چالیس دن کا مشن لے کے اب نکل پڑے ہیں اور سری ناغر میں انہوں نے اس کا آج بازابتہ طور پر میڈیا کے سامنے خلاصہ بھی کیا اگلے پنتالیس دن کے لیے ہم ایک اور مشن ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کو موٹے طور پر ہم زمینی سطح پر ہمارے کارکون جا کر کے گراؤنڈ ایسیسمنٹ لینا چاہتے ہیں اور پرٹیکلرلی ٹو ڈیولپمنٹل آسپیکٹ جو سرکار کے بلند بانک دعوے ہیں تمام میڈیا چینلز کے ذریعے کہ جمہو کشمیر اب آسمان کے تارے زمین پر آ رہے ہیں مگر جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے جو ہمارے پاس رپورٹنگ ہے کیونکہ ہم بھی گھدگاؤں سے ہی آتے ہیں تو انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ قلم طریقے سے کئی سارے مزاق کیے ایک بہت بڑا مزاق ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جب ستپال ملک صاحب نے بیک ٹو ویلیج پروگرام چلایا کہ جیسے ستر سال سے کوئی گیا ہی نہیں تھا گاؤں کے اور اب ہم جا رہے ہیں تو وہاں لوگوں سے جو اس وقت کی پریزنٹ ایشیوز ہے اس کے بارے میں ان سے انکوئری کیا لکھ کے لے لیا پھر شاید آہ ستپال جی جب یہاں سے چلے گئے تو وہ لفافہ شاید ساتھ لے گئے گوا تو جیسی مرمو صاحب آئے تو جیسی مرمو صاحب کو جب وہ لفافہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا ہم بیک ٹو ویلیج ٹو اب میرے دور میں جائیں گے لوگ اور وہ لوگوں سے پتہ کریں گے کیا ایشیوز ہے تو پتہ ہی نہیں چلا مرمو صاحب کا جب پیرڈ ختم ہوا تو وہ شاید چلے گئے وہ لفافہ لے کر اور پھر آئے منوح صاحب منوح صاحب نے بیک ٹو ویلیج ٹری کر دیا اور پھر چلے گئے کچھ ان کے عدکاری کن جے ہی سپروائزر گاؤں گاؤں اور وہاں گاؤں کے ایسپریشنز اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت ہائی کر دیئے لکھ کے لیے وہاں سے کہ آج کے دن پر گاؤں کی کیا سمسیہ ہیں کیا پریارٹی ہے کیا لانگ ٹرم ہے کیا شارٹ ٹرم ہے اب اس کو بھی ایک ڈیر سال ہو گیا جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں یا وہاں سے ریپورٹ لیتے ہیں تو جو ان کے روٹین کام ہے وہ بھی نہیں ہو رہے جو پنچائتوں کے ذریعے روٹین فنڈنگ جا کر کے روٹین ان کے گلی نالے آئے وائی آہ باتروم باتروم جو بننے چاہیے تھے اوپر سرکار تو بڑا اس میں آہ فگر دے رہے ہیں مگر گراؤنڈ پر تو وہ سب چیز نہیں ہے اس لیے ہم نے اگلے پنتالیس دن ڈیڈیکیٹ کر دیئے پورے کانگرس پارٹی نے ہماری ساری رینک ان فائلز ایک ہر پنچائت میں جائیں گے وہاں لوگوں کے ہر قسم کے کروس سیکشن کے لوگوں کو بلائیں گے اور پتہ کریں گے کہ یہ بیکٹو ویلیج ون بیکٹو ویلیج ٹو بیکٹو ویلیج تھری میں جو انہوں نے ڈیمانڈز دی تھی اس میں زمینی سطح پر کیا آہ ملب حاصل ہوا چلیے یہ سیاست کا ایک پہلو لیکن دوسرے پہلو پہ بھی سب کی نظر ہے پی ڈی پی صدر مہبا مفتی دو تین دنوں سے خاموش ہیں اور پچھلے پانچ اگس کی تاریخ کے بعد کشبیر میں اگر کسی سیاستدان نے سیاست میں تیز ترار تیور دکھائیں تو وہ مہبا مفتی ہے اور مہبا مفتی نے جہاں سرکار کو کھڑ گھرے میں کھڑا کیا دوسری جماعتوں پر بھی تیر بس آئی وہیں اپنی جماعت کے لیڈران کو بھی نہیں بخشا اور جہاں اپنی جماعت یعنی اپنی پارٹی پی ڈی پی کی پارٹی معاف کیجئے کہ پی ڈی پی کی پارٹی ناٹ اپنی پارٹی اپنی پارٹی جو پی ڈی پی کی ہے اس کے لیڈران کو جہاں انہوں نے رستہ بھی دکھایا وہیں بہت سے ان سے الگ ہوئے لیڈران بھی واپس جو پی ڈی پی میں آنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی بولا کہ بابا اب یہاں پہ جگہ نہیں ہے ٹاٹا بائی بائی ان کو بولتے ہوئے مہبا مفتی نے نیا پاہ جو پاہ پاہدان ہے وہ سمال لے کی کوشت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ پرانے تو گئے نئیوں کے لیے جگہ ہے لیکن نئیوں میں جگہ اس کو ملے گی جو نوجوان ہوگا جس کی سوسائٹی میں ہوگی میرے ساتھی صحیح تجملی سارے معاملات پر نظر رکھتے ہوئے کچھ یوں بتا رہے ہیں جمع کشمیر میں پینتی سے تین سو ستر کی منسوخی کے بعد اگر سب سے بڑا نقصان کسی منسٹریم پارٹی کو ہوا تو وہ پیپلز کی مانے تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ریوائیول اب محبوب مفتی کی اپنی پالسی کو لے کر اور گھرگر جا کر جس وقت انہوں نے سال انیس سو ننانوے میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر لوگوں کو سیلف رول اور جمع کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے مابین بہتر تعلقات کا بازابتہ حوالہ بھی دیا ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر قیادت آنے والے دنوں میں ان معاملات پر بھی بات چیت کرے گی کہ جو نئے پرانے چہرے ہیں سینئر جونئر کمبینیشن کے ساتھ آئندہ پارٹی کا نسب العین اور لاحی عمل ترتیب دیا جائے گا ذرائع کے مطابق بڑی کوشش میں کچھ لیڈران ہیں جنہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے واک آؤٹ کرنے کے بعد دیگر کئی پارٹیوں میں جانے کا سفر باندھا کچھ لیڈران نے واپس پارٹی صدر یا جنرل سیکریٹری یا اس وقت کے سابق ڈیسٹرک پریزیڈنٹ سے بھی رابطہ قائم کیا تھا تاکہ وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں واپس آ کر جمع کشمیر کے لیے مین سٹریم کلچر میں اپنا رول ادا کریں تاہم پارٹی ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ محبوبہ مفتی جنرل سیکریٹری وائس پریزیڈنٹ اور دیگر اہم عہدداروں نے صاف طور پر ان لیڈران کو پارٹی میں واپس نہ لینے کا فیصلہ کیا اس بیچ میں سری نگر میں واقعہ پولو ویو کے آفس میں آج بھی میٹیوں کا انقاط جاری رہا اور چھے تاریخ سے سری نگر میں پارٹی صدر کے رہائج گا واقعہ فیر ویو میں بازابتہ طور پر ڈیلیگیشنز ڈیپٹیشنز آنے کا سفر شروع ہوگا کل کی ڈیٹ میں جڑی بل اور امیرہ قدل سے چیدہ چیدہ اور زونل صدور جو ہے پارٹی صدر سے ملاقات کریں گے اور پارٹی میں پیدا شدہ خلا کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پارٹی میں اضافی ترجمان پارٹی میں زلہ صدور پارٹی میں یوتھ ونگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیونکہ یوتھ چیپ کے ڈیٹنشن میں رہنے کے بعد یوتھ ونگ کو بہتر کرنے کے لیے پارٹی صدر کئی اہم عہدوں کا اعلان کر سکتی ہے جس میں پارٹی کے نئے یوتھ جنرل سیکریٹی پارٹی کے صبائی صدور اور دیگر اہم زنداریوں کو نوجوانوں کے حوالے کیا جائے گا یہاں پہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جمع کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ملنے پر بھی جمع کشمیر کی سیاسی سماجی اور دیگر تنظیموں نے اس وقت زبردست خاموش احجاج کیا تھا اور پی ڈی پی کو بی جے پی کے ساتھ نہ جانے کا اس وقت اندیا دیا تھا لیکن بعد میں پارٹی صدر اور اس وقت کے پارٹی سرپرس نے صاف کر دیا کہ بی جے پی کے ساتھ جانے میں کیا مجبوریاں تھی اور کون سے مطالبات حل ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آئندہ کچھ جنروں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ریشیپ ری ڈیزائن ری لانچ اپنا یوتھ ونگ کرنے کے بعد پیرنٹ باڑی پر بھی توجہ دے رہی ہے اور حیران کنطور پر کئی اہم چہرے آپ پارٹی میں اہم زمداریوں پر فائز ہو سکتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اس پارٹی کو دوبارہ ری لانچ کرنے کے بعد کتنی کامیابی اور پذیرائی عمام میں حاصل ہوتی ہے جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبداللہ کے کوویٹ پازیٹو آنے کے بعد پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے عمر اور عبداللہ سے ٹیلی فون پہ بات چیت کی اور خیر و آفیت دریافت کی اور ہو سکا اگر کوویٹ کے چلتے سکمز میں ماحول ٹھیک ٹھاک رہا تو اسپتال کا رخ بھی کر سکتی ہے سمیر وانی کے ساتھ تجمع اسلام سری نگر کشمیر یہ سیاست کا پہلو لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ دوسرا پہلی جو ہمارے ہاں خبر ملی ہے کہ ہمارے ہاں اب ڈاکٹروں کی طبیعی عملے کی چھوٹیا منسو ہو چکی ہیں بغیر زجگی چھوٹی کے سب ہی چھوٹیا منسو ہو چکی ہیں وجہ یہی ہے کوویٹ کا کہہ رہے اور ڈریکٹریٹ آف ہیلس سرسز اس معاملے پہ پوری نظر رکھتے ہوئے معاملے کو نبانے کی کوشش کر رہا ہے ڈاکٹر مشتاک ڈریکٹ ہیلس سرس کشمیر کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے نئے حکامات میں سب ہی میڈیکل پروفیشن سے وابست ڈاکٹروں یا پیرامیڈکس یا نرسز یا دوسرے لوگوں کی چھوٹیا منسو کر دیئے میر حلال ہنجوری کوویٹ سے لے کے ان معاملات پہ نظر رکھے ہوئے میر حلال ہنجوری بتا رہے ہیں کہ کیا ہے سرکار کا معاملہ اور سرکار کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اس کوویٹ سے لڑنا بھی ہے دیکھیں سنم جیسا کہ جمہو کشمیر گورنمنٹ کی جنب سے یا گورنر انتظامے کی جنب سے جو اب کوویٹ نینٹین کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ سکول جو ہے وہ بند رہیں گے دو ہفتے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی سماجی فنکشن ہوگی تو اس میں دو سو سے زائد جو لوگ ہیں انہیں اجازت نہیں ہوگی کہیں بھی اس اسمبل ہونے کی لیکن اس فیصلے کو لے کر کافی تضاد جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہاں تک کہ مختلف مقتبہ ہائی فکر یا عام لوگ بھی اب اس پر کافی کرٹسزم کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ جو ہی آ گیا اور اس کے بعد یہی کہا گیا کہ کیا بجا ہے کہ صرف سکول ہی کوویٹ نینٹین کی پہلی شکار جو ہے وہ بن گیا ہے اور ساتھ ساتھ ٹورزم کے نام پر ٹولپ کے نام پر بادانواری کے نام پر جتنے بھی اسمبلیز ہوئی ہیں یا جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں جتنے بھی فنکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر نظر آ رہی تھی کل بھی ٹولپ گارڈن کو لے کر کافی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے جو پروٹوکال وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا دوگز دوری ماسکہ ضروری یہ ایک نعرہ رہ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کالرٹ رہ گیا ہے باقی زمین اس طرح پر اس کی امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آ رہی ہے سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ بازاروں کا معینہ کیا جائے گا اور وہاں پر اگر کوئی بھی کوویڈ پروٹوکال کا یا اس کی خلاف فرضی کرنے میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو یہ بھی ایک رسم جو ہے نظر آ رہی ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی جانب سے کوویڈ نائنٹین کی جو گائیڈ لائنز ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی چلنے دیا جائے کہ پھر جمہو کشمیر پر سٹیٹ پر ایک بڑا بوجھ صحت کے حوالے سے بن سکے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا جو اس کے لیے انفورسمنٹ ونگز ہیں وہ متحرک نہیں ہو جائیں گے اور وہ اس گائیڈ لائنز کو یا ان قوانین کو زمین پر ایمپلیمنٹ اور انفورس نہیں کریں گے اتنا ہی نہیں سیہاتی سیزن بھی ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر اس موسم میں یا اس سیزن کے اندر یا پچھلے مہینے کہا ہے اگر ہم ذکر کریں گے تو لگ بگ بیانوے ہزار سیہ بہر سے وارد کشمیر ہوئے تھے اور یہ آج تک جمہو کشمیر کے اندر ایک ریکارڈ ہے اور ایک مہینے میں یعنی مارچ کے مہینے میں یہ پہلی بار ہے کہ اس نمبر میں یعنی نوے ہزار سے زائد ٹورس وارد کشمیر ہوئے تھے تو اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ بہر کے سٹیٹس میں ابھی چونکہ الیکشن چل رہا ہے اور وہاں پر کوئی جو ہے دوری نہیں ہے کوئی سماجی دوری نہیں ہے کوئی فیزکل دوری نہیں ہے کوئی فیزکل ڈسٹنس نہیں ہے اور جب وہاں پر یہ چیز نہیں ہے الیکشن ریالیز کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے کوویڈ فیرلے کا خطرہ ہے اور پھر وہی سیاد جب کشمیر آ جائیں گے تو یہاں پر بھی اس کا جو اثر ہے وہ ضرور پڑھ سکتا ہے تو اس وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ سرکار نے جو فیصلے کیے ہیں یا سرکار کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف کاغذروں تک محدود ہوتے ہیں زمین اس طرح پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے اور سرکار کی پالسی کو لے کر جو کوویڈ کے خلاف ڈیل ہو رہی ہے اس پر عام لوگ کی جرب سے کافی تنقید جو ہے کیا جا رہا ہے چلیے بہت شکریہ میر حلال ہانجوری بھی میر حلال ہانجوری نظر رکھ رہے تھے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ ڈاکٹروں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جو ایک بار کوویڈ کے پازٹیو پہلے ہوئے ہیں دوبارہ اگر پازٹیو ہو سکتے تو ان کا اس ٹینڈ بدلہ بھی ہو سکتا ہے ابھی اس کی تحقیق جاری ہے کوئی مصبت ریپورٹ نہیں آئی ہے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے لیکن ڈاکٹر خدشات کا اظہار کریں تو گزارش آپ سے خیال رکھے گا اپنا اور خاص طور پر وہ لوگ خیال رکھیں جو ایک بار کوویڈ کے پازٹیو ہو چکے ہیں تو انہیں اگر دوبارہ کوویڈ کا ہو سکتا ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے یہ اس طرح سے ابھی بتایا جا رہا ہے سرکاری ذراعہ سے ہی بتایا جاتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے صرف اندازہ لگا جا سکتا ہے اور اس اندازے کے بیچ میں کشمیر میں اور بھی پریشانی ہیں کشمیری نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد ملک کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہے خاص طور پر پانچ اگز کے بعد بتایا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد سیاست معاملات اور کشمیر کے وہ سیاسی معاملات جن سیاسی معاملات کے لیے کشمیر مشہور ہے اس حوالے سے نوجوان ملک کی جیلوں میں بند ہیں اور آج ترال کے علاقے میں نوجوانوں مقامی لوگوں نے ان لوگوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ بھی کیا اور ترال میں لوگوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں وہ بچے بھی ہیں جو ملک کی مختلف جیلوں میں پڑھنے کے لیے گئے تھے وہاں سوشل میڈیا پہ ان نے کچھ لکھا تھا اس پہ انہیں گرفتار کیا گیا وہاں انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس پہ انہیں گرفتار کیا گیا اور اب انہیں جیلوں میں بنیادی سولیات سے محروم بھی رکھا گیا ہے یہ ترال کے علاقے میں آج بات کی جاری تھی اور اسی بات کو عربہ بغدار تک پہنچانے کا اپیل کرتے ہوئے لوگوں نے ریاست کے لگی سے اس حوالے سے مداخلت کرتے ہوئے اپیل کریں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور ایسے نوجوانوں کی دہائی کی کوشش کریں سان اپیل یہ کہ یہ گھرسان یہ کہتا ہے تمام ہندوستان اس کی ہندوستان چھو سوار ملک اچھو ہندوستان اک روزنوان اچھو ہندوستان اک باشن آسان بچہ سچ جساس اردہ اس مزامیت میں لے بیگانا بیتکسیر اور چھائمیت سکول نے لے اور چھائمیت کالیج نے لے اور چھائمیت گھارا مزدل سانس اک ساتھ بچے سانس اک نہیں ہے شاید انساب روسیان آہ مزامیت گھارا بچہ سsın سانس اکان پھر کرتے ہو انساب بچہ سکار اپیل سانس اکار نہیں ہےگا گھارمینٹ کریں یاد کس آرہ حکوم ہیںس یاد کس آرہ حکوم ہیںس یاد کھین گھارنال حکومت ودي صحبہ پانجاب کس منشترہ سان ان بچہ پر کرتے ہو انساب سوان بچہ سہ بے گونا سوان بچہ بے تکسیر آپ کی طرفت ویڈگر حال کریں آپ کی طرف بائیز رہا آپ چطہ آلوی ہے آپ چیزیتوڈینٹ آپ اماؤ سا ان بچپار مل آپ اماؤ سا ان بچ جننوال آپ ہسان بچپار ملکاس میں مجھسے آپ اس لے انگر ملکاس میں مجھسے آپ اس مجھسے میں جولی پیدا تم انسا کی سا انسان باشا یاد ہے کہ جیل اس مجھسے آپ چاہتا مام گورمنٹس اپیل کرنی اماؤ سا ان بچ کرتا ہکرہا اور شریعہ ناظرین جہاں جلسنے کی بات بھی ہم نے کی گھر میں کی بھی اب جلسانے لگی ہے لیکن راجوری کے نو شہرہ کے علاقے میں ایک صرافہ کی دکان میں لگی آگ سے چھے افراد کے جلسنے کی خبر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے تین افراد کو جمہو کے میرکل کالیج میں منتقل کیا گیا ہے آگ کا واقع پیش آیا ہے اور آگ کا واقع ایک صرافہ کی دکان میں نو شہرہ کے علاقے میں پیش آیا ہے اور یہاں آگ کے اس واقعے میں چھے افراد کے جلسنے کی خبر بھی ہے کسی طرح سے گیس نہیں کیا ہے دکان کے اندر ہی اور جب کسی نے لائٹ آن کیا اور ایک دام ہی بلاسٹ ہویا اور اس سے پوری جو گیس اندر بھری ہوئی تھی اس نے آگ پکڑ لی اور اس میں کوئی چھے لوگوں کو چھے لوگ جلسے ہیں جس میں تین لوگ کنی رکھ سے دائل ہوئے ہیں اور ان کو جمہور افر کیا گیا ہے اور چلیے ناظرین عوامی مسائل میں سریناگر کا برثنا کا کمرواری کا علاقہ اور برثنا کمرواری کے لوگ آئی سریناگر کی پریس کالی میں تھے بنیادی سولیات سڑکوں پہ انجر پنجر ڈیلے کرنے والی صورتحال اور اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ پانی نہ نکالے جانے کا یعنی نکاسی آب کا معاملہ بھی برثنا کے علاقے میں ہے اور اس معاملے پہ کئی بار انتظامیہ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کئی بار لوگ ان سے خود بھی ملے ہیں لیکن انتظامیہ نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی مضبط قدم نہیں اٹھایا اور آج اسی معاملے کو لے کر سریناگر کی پریس کالی میں برثنا کمرواری کے لوگ تھے اور سرکار سے معاملہ پہنچانے کی اپیل کر رہے تھے پچھلے 20-25 دنوں سے ہمارے ایریا میں پانی چڑھا ہوا ہے اور لیفرین ایڈمیسٹریشن بلکل خاموش بیٹھی بنی ہوئی ہے ایک پروجیکٹ رپورٹ بنایا تھا ایس ایم سی سریناگر نے 9,66,000 کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہے وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اتنا خرچہ ہو رہے ہیں ادھر ادھر خضول کامو میں لیکن جو انسان مر رہے ہیں وہاں یہ ٹولپ گارڈن پر فیسٹیول پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے بچے ہیں بچہ رہے چھوٹے چھوٹے ٹولپ ہیں وہ مر جائے جا رہے ہیں ابھی ہم پچھلے 20-30 دن سے ہمارے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں اگر وہ باہر نکلیں گے تو وہ مر جائیں گے پانی میں سے اور 8-10 دن کے بعد لاش نکلے گی وہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ تین جمعہ ہم نے نہیں پڑے ہیں ہم نے شہبی برات نہیں منائی ہے آنے والا رمضان ہے تو ہمیں نماز بھی نہیں پڑنی اب ہمیں گھروں میں رہنا محسور ہو گئے ہیں کوئی ہماری نہیں سن رہے ہیں ہماری ایڈنسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ ہمارا جو وارٹر لائنگ کا جو ایشو ہے وہ پوری طور پر حل کریں اور ورنہ ہم ایک برپور ایک پروٹیس کریں تو ناظرین یہ تھا ابھی تک کا سپاشل ریپورٹ مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت کے رب کائنات کی رہی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ اپنا اور اپنوں کا رکھے گا خاص خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبانو اللہ حافظ